اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں بھی لوگ اہلِ بیت علیہ السلام کو جانتے بھی تھے مانتے بھی تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو پاور میں بھی تھے لیکن اہلِ بیت علیہ السلام کا احترام بھی کرتے تھے اور انہی میں ایک تھا یاہیہ ابن حرصمہ یاہیہ ابن حرصمہ اس وقت بغداد کا گورنر تھا اور اس نے بعد والوں کو سفارش کی کہ دیکھو یاہیہ ابن حرصمہ سوری نقل ہوا اور جو بغداد کا گورنر تھا وہ تھا اسحاق بن ابراہیم طاہری تو یاہیہ ابن حرصمہ کہتے ہیں کہ کہتا ہے کہ مجھے اسحاق بن ابراہیم طاہری جو بغداد کا گورنر تھا اس نے کہا دیکھو اس فرزند رسول کو قیت تو کر لیا ہے یعنی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے مدینہ سے یہاں لے آئے ہیں لیکن یاد رکھو کوئی ایسا کام نہ کرنا اور بعد والوں سے بھی کہا کہ جس سے ایک بال بھی اس کا ٹوٹے یا جان کو خطرہ ہو کیونکہ روز قیامت پشتا ہوگے پھر رسول کے مقابلے میں تو ایسے افراد بھی تھے کہ جو مانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ کون ہیں لیکن حکومت میں بھی تھے آیا کوئی اور مثال ہے اس کی ہاں عمر ساتھ لعنت اللہ علیہ وہ جانتا تھا کہ امام حسین کون ہے لیکن اس کو لیٹر ملا تھا کہاں کا رے کی حکومت کا یعنی تہران کے آس پاس پورے علاقے کی حکومت کا وہ جائی رہا تھا تو ابن زیاد نے کہا کہ جا رہے وہ پہلے یہ والا کام کر لو ورنہ وہ نکل چکا ہوتا اور واقع کربلا میں اس کو کوڑ بھی پارٹ نہ ہوتا کیا کہا جاتا یہ تہران کا گورنر تھا کربلا میں کچھ کیا ام نے کچھ نہیں کیا لیکن جاتے جاتے عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ نہ ابھی رکو تم تو ہو لیکن پہلے یہ والا کام دیکھو حسین بن علی کوفے کی جانے بار ہیں پہلے وہاں جا کے لمٹو اور یہی سے آخرت اس کی خراب ہونا شروع ہوئی یہاں تک کہ وہ امام حسین سے کئی دفعہ ملا امام حسین نے کئی دفعہ نصیت کی شب آشور امام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا سر بانس پہ ہوگا بچے پتھر مار رہے ہوں گے اور تمہیں ریک کا گندم نصیب نہیں ہوگا اور وہ جھنجلا کے کہتا ہے کیا ہوا ریک کا گندم یعنی پورے تہران کے اس علاقے کا گندم نصیب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا جو تو ہوگی اور یہاں سے اس نے انحراف پوری طریقے سے کیا اور صبح آشور کیونکہ حرملہ آ چکا تھا شمر آ چکا تھا اور شمر کو یہ آرڈر تھے عبید اللہ ابن زیاد کے کہ یہ حسین پر سختی نہیں کر رہا ہے اگر یہ جنگ نہیں کرتا تو کمانڈ تم لے لینا اب عبید اللہ ابن زیاد کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ میں آپ کا سچا آدمی ہوں تو عمر سعد نے پہلا تیر چلایا امام حسین کی جانب اور کہا کہ سب لوگ گوائی دینا امیر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جا کے کہ پہلا تیر میں نے چلایا تھا تو ایسے لوگ تھے پاور میں اور یہ یاد رکھنا چاہیے سب کو کہ سیاست میں آنا چاہیے پاور میں آنا چاہیے مؤمنین کی اصلاح کے لیے لیکن پھر ڈرنا بھی چاہیے بعض دفعہ کام خراب ہو جاتے ہیں لہذا ایک جانب یہ مثال بھی ہے تو ایک جانب یہ مثال جو ہے عساق بن ابراہیم کی بھی ہے تھا وزیر لیکن وہ جانتا تھا کام خراب ہے لیکن اگر اس کو نظمداری دیتی جاتی کہ امام کو قید کرو تو یہاں سے اس کی آخرت خراب ہونا شروع ہو جاتی دو اس کے لیے راہیں ہوتی ہیں یا اپنے گھر والوں کو مروا دے اپنی گورنڈری کو ختم کر دے اپنے آپ کو جیل میں ڈلوا دے یا امام علی نقی پر ظلم کرے لیکن جو نیک افراد تھے سیاست میں ایسے جیسے کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے اصاب میں سکتا تھا علی بن یختین وہ امام کی اجازت سے تھے اور یہ کام کر رہے تھے آج کے دور میں بھی کہا جا سکتا ہے آج کے دور سے مراد ہیں چند سالوں میں کہ نجف کا ایک شخص تھا جس کا دم نکل رہا تھا اور دم نکلتے میں اس نے کہا کہ یا اللہ گوا رہنا کہ میں نے کوئی کام بھی تیری مخالفت میں نہیں کیا تو لوگ جو ہے وہ تاجب کر رہے تھے کہ یہ اس وقت دشمن کا آلیکار نجف میں بیٹھا ہوا ہے یہ تو حکومت کا آدمی تھا یہ مرتے مرتے بھی جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی اللہ سے ہم تو ہیں ہم سے تو بولی رہا ہے یعنی اللہ سے بھی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو گوا رہنا کہ میں نے تیری کوئی مخالفت نہیں کی ہے گورنمنٹ کا آدمی یہ کس کے زمانے کا واقع ہے آیت اللہ العظمہ سید ابو الحسن اسوہانی کے زمانے کا سب کو تاجب تھا کہ اللہ سے جھوٹ بول کے مرا ہے بعد میں پتا چلا کہ نہیں جب اس کو آفر ہوئی تھی عہدے کی تو اس نے آیت اللہ العظمہ سید ابو الحسن اسوہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا مجھے آفر ہوئی یہ اس عہدے کی انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر شیعوں کے اس کے ذریعے سے حمایت کر سکتے ہو خدمت کر سکتے ہو تو کر لو گالیاں پڑیں گی تو ساری زندگی گالیاں کھاتا رہا ساری زندگی اپنے آپ کو وہ لوگوں کی نگاہ میں برا بنواتا رہا لیکن یہ سب کچھ اس نے کیا تھا شیعوں کے دفاع کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کرتے ہوئے کہ اللہ ایسے تمام لوگوں کی درجات کو بلند سے بلند فرمائے ان کے درجات کی بلندی کے لئے برمحمد والے محمد صلوات تو یہ مثالیں دینے کا حدف یہ ہے کہ اگر کسی کو کبھی موقع ملے کہ واقعا مومنین کو آگے آنا چاہیے اگر اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں گناہ سے بچ سکتے ہیں تو بالکل سیاست میں آنا چاہیے صرف کسی لئے کہ اس کے ذریعے سے مومنوں کا دفاع کرے اور ساتھ میں مظلوم ہوگا دفاع کرے رگارڈ لزو کسی بھی دین و مذہب کے ہو صلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد